بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج پندرہ جنری دو ہزار اکیز بروز جماعت المبارک جو جماعت الثانی بمتاوی 1442 سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں یہاں کام کرتے ہیں اور سعودی عرب کی خبروں سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں بدلتے قانون بدلتے حالات بنظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لئے واحد ذریعہ ہے جو آپ تک لے کر آتا ہے آثنٹی خبریں آج کا نیوز برٹن بہت اہم ہونے والا ہے اس میں شامل ہوگی بہت سی اہم خبریں اس میں شامل ہوگی ایمریٹس ایر لائن اور سعودی ریبن ایر لائن کی بہت بڑی اپ ڈیٹ سپیشل فلائٹ سے مثال خبر شامل ہوگی بات ہوگی کرونا کی بات ہوگی آپ کے سوالات جوابات حروب جوازات چھٹی اور اس کے لئے وہ اور بھی بہت سی اہم خبریں ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں موجود بیل آئیکن پیس کیجئے گا اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ چدہ اور دمام میں سینما گھروں کا افتستہ انٹرنیشنل کمپنی سینما بلس نے دمام اور چدہ میں دو آلہ درجے کے سینما گھر قائم کرتی ہے اخبار 24 کے مطابق سینما بلس کمپنی نے الحکیر گروپ کے تعاون اور التائر گروپ کی شراکت سے کھولے گئے ہیں سمی اور بسری اولاغی کی پبلک آتھارٹی نے سینما گھروں کے لائسنس چاری کیے تھے سینما بلس کمپنی نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری کا بڑا منصوبہ تیار کیا ہے یہ اپنے انویسٹرز تجارت کے ساتھ مل کر آئندہ پانچ سال کے دران تین سو میلین ڈالر لگائے کی سعودیوں کو روزگار فراہم کرے گی جبکہ دو ہزار تئیس تک دو سو نئے سینما گھر کھولے جائیں گے انٹرنیشنل کمپنی سینبولس نے آن لائن ویب اور موبائل اپلیکیشن جاری کی ہے تاکہ جو شائقین ہیں گھر بیٹھے ٹکیٹ بک کرا سکیں گے اپنی پسند کی فلم دیکھ سکیں شائقین سنیکس بھی خرید سکیں گے آن لائن انٹرنیشنل کمپنی سینبولس کے سینما گھروں کی جو سیٹیں ہیں آلہ درجے کی ہیں جبکہ سینما گھر کی جو جدید ٹکنالوجی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے گلاف کعبہ کی تیاری میں مسنوعی ذہان سے فائدہ اٹھایا جائے سعودی عرب میں مسجد الحرم اور مسجد نوی امور کی جنرل پریزنسی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے ہدایت کی ہے کہ گلاف کعبہ کی تیاری میں جدید ترین مشینیں استعمال کی جائے اور مسنوعی ذہان سے کام لیا جائے حاجر ویب سائٹ کے مطابق سدیس کا کہنا تھا کہ مسجد الحرم اور مسجد نوی کی تعمیراتی خوبیوں کو اجاگر کرنے والی نمائش میں ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے اندر انہیں اور بیرونے سعودی عرب کے اجائب گھروں میں دونوں مقدس مساجد کے جتنے بھی نوادر ہیں متعرف کرائے جائے اس حوالے سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں کے علاوہ بیرونی دنیا میں بھی ایگزیبیشنز منعقد کی چاہیں گی انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کی ایگزیبیشنز اور اجائب گھروں میں نوادر متعرف کرانے کے پرگرام سے دنیا بھر کے لوگوں کو سعودی حکومت کی خدمات پتا چلیں گی انہیں پتا چلے گا کہ خادمہ ہرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی احیٰ شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز مقدس مساجد اور ان کے ظاہرین کو کیا کیا سہولتیں کس انداز میں پیش کر رہے ہیں جنسی حراست میں ملوظ مجرموں کی تشہیر سے جرائم میں کمی ہوگی سعودی عرب میں بکرہ نے کہا ہے کہ انصداد حراست کے قانون میں نئی تبدیلی سے جو جنسی حملوں میں ملوظ مجرم ہیں ان کے خلاف کاروائی موثر اور متاثرین کو مزید تحفظ ملے گا عرب نیو سے گفتگو کرتے ہوئے قانونی ماہر ڈاکٹر محمد محمود نے بتایا کہ اس قانون میں دوہزار اٹھارہ میں ترمیم کی کبینہ نے منظوری دی ہے جس کے تحت اب عدالت سے جنسی حراستانی کرنے والے سزا پانے والے مجرموں کی تشہیر کی جائے گی اور اس کے جو اخرجات پر پیسے ضرور ہوں گے وہ بھی انہی سے لیا جائیں گے کرونا ویکسین تمام شہروں میں فراہم کریں گے وزیر صحت وزیر صحت ڈاکٹر طفیق الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرونا ویکسین کی فراہمی کو یقینی پنائیں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم ویکسین کی نئی کھیپ کے انتظار میں ہیں جس کے آتے ہی تمام شہروں میں تقسیم کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ویکسین کا انتہائی بریک بینی سے جائزہ دیا گیا ہے اور یہ بالکل محفوظ ہے جو ویکسین سعودی عرب پہنچ رہی ہے اس کے میار کا جائزہ لینے کے لیے مہرین کام کر رہے ہیں ویکسین کی نئی کھیپ آتے ہی شمالی حدود ریجن کے علاوہ باقی شہروں میں بھی تقسیم کر دی جائے گی واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں کچھ دنوں کے بعد تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 175 نیمری سامنے آئے ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے نیک کیسز کی تعداد سو کے قریب تھی سعودی عرب میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,64,271 ہو گئی ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے تمام سکولوں میں آئندہ دس ہفتوں تک آن لائن تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ وضارت تعلیم نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں تمام تعلیمی سرگرمیاں آئندہ دس ہفتوں تک آن لائن رہیں گی سابقہ طریقہ کار کے مطابق آن لائن تعلیم جاری رکھنے کی شاہی منظوری دے دی گئی سبق ویب سائٹ کے مطابق وضارت نے کہا کہ عام تعلیمی اداروں کے علاوہ یونیورسٹریاں کالج اور انسٹیٹوٹس میں طلبہ کی اسلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے سابقہ طریقہ کار کو جاری رکھتے ہوئے آلہ تعلیمی مراحل کی نگرانی کی جائے گی جبکہ صورتحال کا جائزہ لیتے رہنے کیلئے وضارت تعلیم اور وضارت صحت کام کر رہی ہے پرائمری سکول کی طلبہ کی کلاسیں دوپہر تین بجے سے شروع ہوں گی اور اس کے بعد کے مراحل کے طلبہ کی کلاسیں صبح و نو بجے سے ہوگی یونیورسٹری کالوجز اور انسٹیٹوٹ میں جہاں پریکریکل کی ضرورت ہوگی وہاں طلبہ تعلیمگاہ کا جو ہے وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہوگا جس کے دوران تمام حفاظی تدابیر پر امبال کیا جائے گا کچھ بات کرتے ہیں سعودی رب کے بدلتے حالات سے متعلق اس لیبر کورٹ میں مگر کفیل نے حروب لگا دیا کیا کریں سعودی رب میں قانون محنت میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جس کے بارے میں جس کی اہمیت کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں نئی ہونے والی تبدیلیوں سے مقامی مارکیٹ میں بہت بہتری آنے کی امید ہے نیا قانون پندرہ مارچ دو ہزار اکیس سے نافذ ہو جائے گا سامین انفو ٹی وی کے جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات موجودہ قانون کے تحت دیا جا رہے ہیں ابو عبداللہ پوچھتے ہیں کہ میں سعودی رب میں بارہ سال رہنے کے بعد واپس چلا گیا تھا گزشتہ سال نئے ویزے پر مکہ میں آیا یہاں ٹیکسی کمپنی میں ملازم ہوں ہمارا کفیل اچھا نہیں کمپنی میں تیس کے قریب لوگ ہیں جو سب پریشان ہیں ہم نے لیبر آفیس میں کیس دائر کیا جہاں دو پیشیوں کے بعد کیس کو لیبر کارٹ میں ٹرانسفر کیا گیا وہاں سے ابھی تک کوئی سماعت نہیں ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اکامہ ختم ہو چکا اور کفیل نے ہمارا حروب فائل کر کے ہمیں مطلوب کی کٹیگری میں ڈال دیا ہے برائے مہربانی رہنمائی کریں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لیبر آفیس میں کیس کیا تھا آپ نے انفرادی طور پر کیا تھا یا تمام افراد نے مل کر کیا تھا کیونکہ اجتماعی کیس کافی مستحکم ہوتا ہے اس پر جلد کاروائی ہوتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا کیس لیبر آفیس میں پہلے دائر ہوا تھا یا کفیل کی جانب سے حروب پہلے لگایا گیا تھا اگر کورٹ میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ کا کیس پہلے دائر ہوا ہے اور حروب بعد میں لگایا گیا تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا جہاں تک مطلوب کی بات ہے تو یہ مزید مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس لئے لیبر آفیس میں جب بھی کیس کی پیروی کریں تو سب سے پہلے قاضی کی توجہ اس جانب کریں کیونکہ حروب اور مطلوب ہونے کی صورت میں سسٹم میں تمام معاملات بلوک ہو جاتے ہیں اس لئے اس جانب خاص توجہ دیں تاکہ لیبر آفیس کے حکم سے حروب اور مطلوب ختم کیا جا سکے لیبر آفیس کی جانب سے اگر آپ لوگوں پر آئید حروب اور مطلوب کی شک ختم کی جائے گی تو کیس آپ لوگوں کے حق میں مضبوط ہوگا اس لئے کوشش کریں کہ سب سے پہلے اس کو ختم کریں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ تیس لوگ ہیں جو بھی متاثر ہیں اس لئے بہتر ہیں آپ لوگ مل کر کوئی اچھا سا وقیل کر لیں کیونکہ جو نقاط وقیل عدالت میں پیش کر سکتا ہے وہ لوگ آپ انفرادی طور پر نہیں کر سکتے کانسلٹ جنرل جدہ اور پاکستانی زفارت خانے کے ویل فیر سیکشن میں ترجمان کا انتظام موجود ہے اگر آپ چاہیں تو بلا معافضہ ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیں حروب اور مطلوب پر ڈیپورٹ ہونے والوں کو سعودی عرب میں آئندہ کے لئے بلیک لیسٹ کر دیا جاتا ہے مذکورہ کیس میں ڈیپورٹ ہونے والوں کے لئے بلیک لیسٹ کی مدت مختلف ہوتی ہے اس لئے اس بات کا خیال رکھیں جب بھی واپس جائیں تو یہ الزامات ختم ہو اور بقاعدہ فائنل ایک سے چینی خروج نہائی پر جائیں دوسرا اہم نکتہ جس کا خیال رکھیں وہ آپ کا ورک ایگریمنٹ ہے یعنی کہ وہ تحریری معاہدہ جس پر آپ نے کمپنی میں کام شروع کیا تھا وہ انتہائی اہم ہوتا ہے کسی عدارت میں کسی بھی کیس کی پیروی کے لئے دستاویدی ثبوت کا ہونا بہت اہم ہے عرفان قائن کہتے ہیں میں انڈین شہری ہوں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں مجھ پر حروب فائل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں خروج پر نہیں جا سکتا میری رہنمائی کریں لیبر آفیس قانون کے مطابق ہر حروب فائل ہونے کے پندر دن کے اندر کینسل کرانا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کو لیبر کاؤس میں کورٹ میں پروف کرنا ہوتا ہے کہ حروب غلط لگا ہے یاد رکھیں حروب پر واپس جانے کا مسئلہ مختلف مدد کے لئے بلیک لیسٹ ہونا ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کسی بھی طرح کر کے حروب کانسل کرائے جائے کیونکہ آئندہ سال سے سو جنب میں نیا قانون آ رہا ہے جس میں کافی تبدیلیاں متوقع ہیں بہتر ہے اب حروب کانسل کرانے کے بعد کروج نہائے ویزا حاصل کر کے ہی اپنے وطن واپس جائے ایک بہت بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے سعودی ائرلائن کے مطابق سعودی ائرلائن نے اعلان کیا ہے کہ کرونا ٹیسٹ کی جو ریپورٹ ہے سفر کرتے وقت آپ کے ساتھ پرنٹ کی شکل میں موجود ہونی چاہیے سعودی ائرلائن کے سرکاری اکاؤنٹ پر ایک سوال کیا گیا کہ کوویڈ نائنٹین پر جو موبائل میں میسیج کے ذریعے ٹیسٹ کا نتیجہ آتا ہے کیا وہ دکھانا کافی ہوگا سعودی ائرلائن کے سرکاری اکاؤنٹ نے ٹویٹر کے ذریعے اس کا انجواب دیتے ہوئے بتایا کہ مطلقہ مسافر محکمہ کے مطابق اس کے پاس جو کوویڈ نیسٹ کی ریپورٹ ہے تمام سفر کے دران اپنی منزل تک پہنچنے کے پاس اس کا پرنٹ کی شکل میں اس کے پاس موجود ہونی چاہیے اس کے علاوہ سعودی ائرلائن نے ٹکٹ پیسوں کی واپسی کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ کینسل ٹکٹوں کی رقم واپس کرنے کا عمل کریڈٹ کارٹ کے ادائیگی کی سکورت میں اور نقد ادائیگی کی صورت میں تین سے اکیس دن کے اندر اندر ہوتا ہے رقم کی واپسی کے مدد پینتالیس کاروباری دن ہے ایمریٹس ائرلائن کی دو سال کے آخر تک تمام جہاز استعمال کرنے کا اعلان ایمریٹس ائرلائن کے صدر نے ٹریول انڈسٹری کی بحالی کے حوالے سے امید ظاہر کرتے کہا ہے کہ روان سال کے آخر تک ان کی ائرلائن کے تمام جہاز استعمال میں ہوں گے برطانوی خبرتہ ہزارے رویٹر کے مطابق ویکسین کی دستیابی کے بعد سفر کرنے کے لیے حالات سازگار ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے جس سے مختلف ائرلائن کا کاروبار بحال ہونے کی توقع ہے اس سے پہلے بھی ایمریٹس کے صدر ٹیم کلار کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی دستیابی کا ٹریول انڈسٹری کی بحالی میں اہم کشدار ہوگا گزشتہ سال کرونا کے پھیلاؤں اور سفری پابندیوں کے باعث ٹریول انڈسٹری کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا ایمریٹس ائرلائن کے صدر 71 سالہ ٹیم کلار کے مطابق کرونا وائرس کی حالیہ لہر اور چند ممالک میں سفری پابندیوں سے ٹریول انڈسٹری کی بحالی مزید متاثر نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کے ختم ہونے کے بعد اور عالمی سطح پر ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع ہونے پر سفر کے حوالے سے صورتحال معمول پر آنا شروع ہوگی ٹیم کلار کے اندازے کے مطابق روان سال کے وص یا آخر تک عالمی محشد کے ہر شعبے میں سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی اب کچھ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں برونے ملک موجود اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے سکولرشپ کا احلات اوورسیز پاکستانی فانڈیشن نے ایک لاکھ روپے یا اس سے کم آمدن والے برونے ملک مقیم پاکستانیوں کے بچوں بیوی یا خواند کے لیے تعلیمی سکولرشپ کا اعلان کر دیا سکولرشپ حاضر کرنے کے خواہش مند طلبہ و طلبات پندرہ فروری دوہزار اکیس سے پہلے اوپی ایف ہیڈکوارٹر یا علاقائی دفاتر میں دخواہ چما کر آ سکتے ہیں اوپی ایف حکام کے مطابق اے ایف جو ایف اے ہے اور ایف ایس گریجویشن ماسٹر ایم فیل ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اور انجینرنگ کے طلبہ طلبہ جن کے والدین خواند بی وی اور اوپی ایف کے ممبر ہیں وہ سکولرشپ سے مستفید ہو سکتے ہیں بچے کو سکولرشپ ملنے کی صورت میں والدین کو سکولرشپ نہیں دی جائے گی برونے ملک وفات پانے والے کسی ورکر کی وفات کو تین سال سے کم عرصہ ہوا ہے تو اس کے بچے بھی سکولرشپ کے اہل ہیں تمام امیدواروں کے لئے سکولرشپ حاصل کرنے کے لئے سابق ڈگری میں کم از کم ساٹھ فیصد نمبر یا دو اشاریہ پانچ جی پی اے ہونا لازم ہے سکولرشپ کے تحت گھر سے سکول کاللگ یا یونیورسٹری جانے والوں کے نسبت ہوسٹل میں رہائش پذیر طلبات اور طالبات کو تقریباً دگنی رقم دی جائے گی اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں کچھ فلائٹ سے متعلق اور آپ کو بتاتے ہیں سپیشل فلائٹ سے متعلق وندہ بھارت مشن کے تحت آج جدہ سے پہلی فلائٹ جائے گی ممبائی کے لئے انڈیگو کی سکس ای وان ایٹھ ریٹو جس کا نمبر ہے دلی کے لئے ریا سے ایک فلائٹ جائے گی ایس وی سیون سکس زیرو جی ایٹھ سکس ایٹھ نائن ریا ٹو لکناؤ کوئی ائر جی ایٹھ سکس ایٹھ ریٹو ریا سے زلی کے لئے جائے گی گو ائر کی فلائٹ دمام سے کزی کورٹ کے لئے ائر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ آئی ایکس ون سری ایٹھ ٹو جائے گی اے آئی ون نائن ون نیٹ دمام سے ممبائی کے لئے جائے گی ائر انڈیا کی فلائٹ اگر پاکستان کی فلائٹ کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد سے ٹوٹل سات فلائٹس آئیں گی جس میں سے تین جدہ تین ریاض اور چار ریاض کے لئے ہوں گی دو پی ائی اے کی فلائٹ ایک سعودی ریبن ایر لائن دو ائر بلو اور ایک فلائن آس اور پی ائی اے کی فلائٹ ہوگی تین فلائٹس کراچی سے آئیں گی دو جدہ کے لئے ایک ریاض کے لئے اور لاہور سے چار فلائٹس آئیں گی جس میں سے دو ریاض کے لئے ہوں گی اور دو دمام کے لئے ہوں گی کرونا کی بات کرتے ہیں کرونا کے کیسز میں کمی مزید 6 اموات سعودی عرب کے وزارتے سے ہن نے کہا کہ جمعیرات کو کرونا کے نئے کیسز میں تھوڑی کمی واقع ہوئی ہے اور نئے کرونا کے 179 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ صحتیاب افراد کی تداد 188 رہی جبکہ کوویڈ 19 سے اموات کی تداد 6 رہی سونے کے ریٹ میں کمی ہو گئی سعودی عرب میں جمعیرات 14 جنوری کو سونے کے ریٹ گر گئے مسلسطین ان سے ریٹ میں اضافہ ہو رہا تھا آجر ویب سائٹ کے مطابق 24 کارٹ سونے کی قیمت میں آج کمی واقع ہوئی 24 کارٹ سونا 28.53 ریال میں فروخت ہوا 21 کارٹ سونا 195.59 169 ریال میں فروخت ہوا جبکہ 18 کارٹ سونے کی قیمت 166.35 ریال رہی یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلٹ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلٹ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم